امام کے بارے میں یہ سوچو کہ جب آپ رزق حلال دیں گے امام کو ایک بات بولو امام کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے امام سے یہ چک کر رہا کہ کون کتنا دیتا ہے بڑے بڑے وعدیں مولا آپ آئیں گے تو میں جان دے دوں گا مولا آپ آئیے میں حاضر ہوں پتہ نہیں امام آئیں گے تو کتنے رہیں گے کتنے چلے جائیں گے سلوات پڑے محمد وعدہ امام 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 یہ چیزیں آپ رکھو اور دوسری چیز اچھا تھا اس لئے کہ جب رسخ حلال کھاتا نا انسان تو پھر وہ کام بھی نہیں کرتا جو امام کو پسند نہیں کبھی نہیں کرتا اس لئے کہ اس کا جو گوش بن رہا نا اس کی جو ہڈیاں میں مضبوطی آ رہی نا اس کا جو خون بن رہا نا وہ رسخ حلال سے بن رہا تو پہلی چیز رسخ حلال ہے خمس خمس وقت خود با خود تمہارا پیسہ رسخ حلال ہو گیا پھر تم ان بیماریاں سے بچو گے اس لئے کہ آخری زمانے کے جو پیڈکشن سے اس میں سب سے زیادہ کیا ہے اس میں سب سے زیادہ جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں بات کرے گا آخری زمانے کے جو علامات میں سے پہلی علامت یہی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ایک کنی سے زہرہ دوسری کنی سے زہرہ کے بارے میں بات کرے گا جب بات کرے گا تو ہر چیز قتم ہو جائے گا سب سے پہلے اس بیماری سے بھی نکلو جو انسان مسلسل 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 غیبتوں میں پڑھتا جاتا ہے وہ لبائک یا مہدی اس کی نئی خبول ہو سکتی دوسروں کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں کہ مردوں میں یہ عادت کم ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم کس میں یہ زیادہ ہوتی ہے میں اتنا بڑا مجموع میرے سامنے I can't say anything ابھی دو دن ہوں لگنوں میں نا تو یہ مت سمجھے کہ مردوں میں زیادہ کم ہی ہوتی ہے اس لئے کہ ان کے پاس یہ مت سمجھے کہ مرد بڑے بھولے ہیں کوئی مرد بھولا نہیں ہے اس لئے کہ ہم کو ماں کا ملا ہم بھی کریں گے تو کبھی بھی یہ مت سمجھے لیکن عورتوں میں زیادہ ہے اس لئے کہ عورتوں میں بس ٹائم ہے ایک گھر سے یہ بہترین ڈیسیز ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا میرے پرشن ہے وہ واقعہ کا اس لئے پڑھا ہوں چار سال پھلے شاید ٹپی عظیم میں میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا یا مغویر میں پڑھا تھا میرے پرشن ہے اس لئے میں واقعہ پڑھا کہ اس واقعہ کو پڑھا ہے اس واقعہ کو پڑھا لبائے کیا مہدی ایک بات بھولو ہر آدمی کہتے ہیں شکون میں ہم رہتے ہیں نہیں یہ سمجھے کہ میری لبائے تو ایکسپٹ ہوگی مومن کو ہل نمہ سوچنا ہے ہل نمہ پرکوشن دینا ہے کیا کہا گیا کہ مومن ہمیشہ سرات پہ کھڑا ہوا ہے پھولے سرات وہ تو الگ ہے دنیا کی جو سرات ہیں ہم اس پہ کھڑے ہوئے ایک نمہ میں ادھر ہو جائیں گے یا ایک نمہ میں ادھر ہو جائیں گے ہم صرف یہ سمجھے کہ ہم تو بڑے عبادت کر رہے ہماری کافی ہے لیکن عبادت کر کے مسلح سے اٹھ کے کیا کیا کسی مومن کی بات کرنی تو ختم ہوگئی نا نماز کسی مومن کے بارے میں کچھ میں بہتان باندھو تو ختم ہوگئی نا خالی اس سے اس واقعے در سن لے اس واقعے کو شیخ عباسِ خمی مفاتین جنہ کا رائٹر نعمت اللہ جزائری مرزہ حسینِ نوری یہ اپنے دور کے عظیم پسنالیٹیز ہیں یہ اپنے دور کے یہ عظیم مرجع ہیں مفسرین ہیں انہوں نے اس واقعے کو لکھا کوئی میں سٹوری نہیں سنا رہا میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا میں پلیز اور سے سننا آج ایک ٹوٹل میسیج ہے اگر آج اتنے بڑے مجموع جو ہم اس وقت میرے سامنے ہیں اور اس واقعے سے کسی کو نصیت مل گئی اور اس کی اس نے چھوڑ دیا تو اس کی آج لبہ ہے کیا مہدی ایکسٹ ہو میں نہیں کہہ اسفحان ایران شہر وہاں کا واقع ہے اور یہ وہ ہے غور سے سنیں انیس سال کی ایک لڑکی تھی نائنٹین ایئرز اولڈ گرل غور سے سنیں انیس سال آپ ایک سلوات پھڑ لیں محمد ایک باوازے بدل سلوات پھڑ لیں اسفحان شہر ایران یہ وہاں کا واقع ہے انیس سال کی ایک لڑکی پیسے والی خوبصورت دولت من بڑے خاندان کی اسفحان شہر کی بہت بڑی رئیس کی بیٹی اسفحان شہر میں تاغون کی بیماری پھینی بڑا پریشہ ہے ابھی پھر پڑا اس لئے میں پڑا رہا واقع ہے لیکن ایک عجیب واقعہ آئی ہے جبکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کوئی واقعات نہیں پڑھوں گا لیکن میں کیا کروں تاغون وہ بیماری تھی ایک زمانے میں آن سے پچاس سال پہلے تک انڈیا میں بھی تھی جس کو انگلیش میں پلیک کہتے ہیں پلیک جو چھوے سے ہوتی تھی ریٹ سے یہ وہ بیماری تھی پرانے زمانے میں انڈیا میں خود پچاس سال پہلے پارٹیشن سے پہلے تک یہ بیماری تھی جب کسی شہر میں یہ بیماری ہوتی تھی اس شہر میں دو تین چار سار آدمی ایک ساتھ مر جاتے تھے اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو ایسے اب بیماری پھیلتی تھی کہ گھروں کے گھر صاف ہو جاتی تاغون کی بیماری اس بیان میں آئی چند دنوں میں لوگ میتیں آنے لگی میڈیکل سائنس ڈاکٹر اتنی ایڈوانس نہیں اور یہ میں واقعہ پڑھا دو سو دھائی سن سن پران ہو اس زمانے میں تو میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس بھی نہیں تھی پلیک بیماری تاغون کی اس بیماری میں یہ رئیس گھر کے یہ لڑکی انیس سال کی خوبصورت لڑکی ختم ہو گئی ایک ہندامہ مریا شہر کہ اتنے رئیس اور آپ کو تو معلوم ہے بیچارہ غریب تو روزی مرتا کوئی فکر نہیں ہوتی بھوکا بھی مرتا پیسے سے نہیں لیتا اس سے بھی مرتا کوئی رئیس مر جائے رشتے لگ جاتے لوگ پہنچ جاتے پہلے غریب کی مئیت میں جاؤ گا تو پورا شہر پہنچ گیا اس کے گھر پہ باپ بیٹے سب کے پرسہ دینے لگے اس جوان لڑکی کی مئیت اٹھی مئیت اٹھی خبرستان میں آئی اس کو دفن کیا بھائیوں نے اپنی اس بہن جوان بہن کو دفن کیا بڑا بھائی تاجیت تھا وہ بھی دفن کیا لہت کو بند کر دیا جیسے ہی لہت بند ہوئی اس زمانے میں بینکس کو نہیں تھی لوگ جو پیسوں کو سیف کرتے تھے وہ ڈائمنڈز میں پرلس میں ہیرو میں جوہرات میں سونے میں سیف کرتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بیگز بناتے تھے بیگ بنا کے یہاں بیلڈ بانتے تھے اور یہاں پہ رکھتے تھے بڑے بڑے جو سیٹ لوگ ہوتے تھے پرلس کے موتیوں کے تو بڑے بھائی جو اترا تھا سارانے خبر پہ اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے جب بہن کو اتارا لہر میں ایک ڈائمنڈز کی ایک چھوٹا کوئی بیگ نیچے گر گیا میرے پاس کام ہے اب وہ گھبرا گیا اتنا پیسہ اتنے ڈائمنڈز گر گئے ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ لہر بند ہو جائے آپ کھولنا نہیں انلیس کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے تو یہاں کیوں کیوں نہیں کھولنا کیا فرق پتا کھولنے میں ہرے گھنڈے کھول کے دیکھیں آپ شکر کرو اللہ سبتہ رہو شکر کرو اگر اللہ سبتہ نہیں ہوتا نا تو پھر کوئی زندہ بھی نہیں رہ سکتا پتہ نہیں تمہارا باپ کس حالت میں نیچے تمہاری ماں کس حالت میں نیچے مولا علی کا جملے کو یاد کرو مولا علی کا جملہ آبیل بل رحمی کا جملہ نہیں ہے علی کہتے ہیں اپنے خدبے میں کہ اس لمحے سے دیرو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکس چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں جو باہر آ جائیں گے حالت رزق ہوگا پھر نیچے البلاغہ میں مولا علی کا جملہ آبیل بل رحمی کا نہیں ہے کہ اپنے شکم کو اپنے پیٹ کو اپنے سٹمک کو زمین کے کیڑوں کی غزہ مت بناو لبائی گیا مہدی رزق حالت ہوگا تو زمین کے کیڑے تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں مولا کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا میرا مولا کہہ رکھے زمین کے اپنے سٹمک کو اپنے پیٹ کو اپنے شکم کو زمین کے کیڑوں کی غزہ مت بناو رزق حرام ہوگا تب وہاں تک جائے تب یہ معلوم کرنے لگا وہاں کے جو عالم عدید تھے اس میں ہاں کے ان سے پاس گیا اور جا کے کہاں کہ ایسا ڈائمنڈز کا ایک بیگ میری بہن کی خبر میں گر گیا لہت کو تو میں بند کر دیا میں کیا کروں تو انہوں نے کہا are you sure وہی گرا اس نے کہا ہاں وہی گرا تو انہوں نے کہا ایسا کر تو کہاں اتراتا لہت اس نے کہا کہ میں سرانے سے بہن کو اتارا تھا سرانے پہ میں آیا تھا اس لئے کہ تلخین پڑھنے کے لئے میت کے سر کے پاس آتا کاندھوں کے پاس دوسرے بھائی تو اوپر چلے گئے میں نیچے اتراتا بہن کے پاس تلخین پڑھا اس وقت مجھے شک ہے کہ شاید وہ بیگ نیچے گر گیا ہوگا سرانہ تھا انہوں نے کہا سر کی سیٹ تو کہا ہاں تو کہا ایسا کر آپ پہ پوری لہت کو کھلنے کی ضرورت نہیں ہے صرف جا کے لہت کے اوپر کا حصہ جو سرانہ ہے وہاں سے مٹھی کو ہٹا اور چیک کر لے اچھا جیسے انڈیا پاکستان میں لہت بنتی ہے ویسے عرب میں نہیں بنتی وہاں بغلی ہمارے کوئت میں بغلی ہوتی ہے ہمارے پاس ایسے کڑیاں رکھتے ہیں وہاں پہ ایسے نہیں رکھتے کڑیاں مجھے کو نیچے لڑا گے ایسے آب در کرتے ہیں اس کے پاس یہی پہ روک دیتے ہیں بغلی روک دیتے ہیں ایران میں بھی اور عراق میں بھی آپ کو بالکل ویسی ہو لے گی خجور کے جھاڑ کے جو نیچے تنے ہوتے ہیں اس کو رکھتے ہیں پتھر نہیں رکھتے ہیں اس لئے کہ وہاں پہ اتنے سٹونس نہیں ہیں ایسے عرب میں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو خجور کے درخت کے وہ سب لگے ہوئے تھے وہاں پہ اور اوپر خاک دادہ تھے شیخ عباس اس واقعے کو لکھ رہے مرزا حسین نوری لکھ رہے نعمت اللہ جزاری لکھ رہے اللہ ان تینوں مطروں کے درجات کو بلند کریں انشاءاللہ ایک عظیم پرسناللکی شیعت کے وہ محسن ہیں یہ لوگ کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے کیا کام کیا کبھی جب موسیٰ نے اسلام پڑھوں گا تو بتاؤں گا غور سے سننا دوستے یہ اثر کے وقت بہن کو دفن کیا اثر کے بعد دو گھنٹے کے بعد ان کو اجازت مل گئی کہ جا کے بہن کی لہت کو کھول کے اوپر سے دیکھ لو سدانے اگر وہاں پہ بیگ ہے تو اٹھا لیں دو گھنٹے سے انیس سال انیس سال کی لڑکی اس کی مید ہے مغرب ہو گئی یہ پہنچے اجازت کرنے کے مغرب کی نماز پڑھ گئے بہن کی خبر سامنے کے کسی کو نہیں مانمی اکیلہ ہے بھائی ماباں گھر میں غم بنا رہے ہیں بھائی بہنیں گھر میں غم بنا رہے ہیں یہ پہنچ گئے پہنچ گئے شیخ اپاس لکھتے کہ اس نے سرانے سے منٹھی کو ہٹانا شروع کیا کچھی قبر ابھی دو گھنٹے پہلے بہن کو نیچے ملٹایا ہوں ہٹانا شروع جب آدھی سے زیادہ منٹھی کو ہٹا لیا تو سراخ پیدا ہوا کہتا ہے کہ ایک آگ کا شولہ اتنے پریشر کے ساتھ باہر آئے کہ جو یہ ہٹا رہا تھا یہ پیچھے ہٹ گئے آگ کا شولہ پریشر کے ساتھ باہر آئے اور یہ پیچھے ہٹ گئے یہ بالوں کو نوچ کے رونے لگا سر پلیز غور سے سننا میں ابھی اس کی وضاعت کرتا ہوں سب کو حیرت ہوگی یہ آگ کیسے آگئی دو گھنٹے میں سر پیٹ کے رونے لگا فورٹ اس نے ملٹھی دالی اس سراخ کو من کر جائے پلیز غور سے سنو ایک بات کو میں ابھی یہاں روک رہا آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہے اس وقت کہ آگ کیسے آگئی مولا کے چاہنے والے آگ کیسے آئی میں اب آپ کو ایک بات پوچھوں آپ سے ابھی رمضان گزرا ابھی رمضان گزرا رمضان کی ایک رات ایسی آتی کہ ساری دنیا میں جانجا علی کے چاہنے والے ہیں سارے امام بارگاہوں میں سارے مساجد میں پوری دنیا بلکہ دنیا جانجا مولا کے چاہنے والے اس وقت ہیں اور اسٹیلیا سے لے کے امریکہ تا گلف سے لے کے نیچے انڈیا پاکستان اور فارس تا جہاں علی کا چاہنے والا ازادار حسین رہتا ہے پورے انتیس دن میں ایک رات رمضان میں ایسی آتی ہے کہ اس رات میں بیٹھ کر ایک دعا ہم پڑھتے ہیں ہر گھر میں ہوتی ہر مسجد میں ہوتی ہر امام بارگاہ میں ہوتی مشہور دعا آج حسینی چینل کے اوپر شام میں مغرب کے بعد یہ دعا آ رہی تھی کونسی دعا ایکسٹرارڈنری دعا ہے مسئیبتوں میں پڑھنے کی دعا وہ دعا کوئی مشتہت نے نہیں لکھی کسی مرجہ نے نہیں لکھی میرے مولا کی دعا ہے مولا کے دہن مبارک کے کلمات ہیں جس میں اسم آزم ہے کونسی دعا جوشن کبیر اس جوشن پلیز اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا جوشن کبیر میں ہر مسجد ہر امام بارگاہ ہر گھر میں جب جوشن کبیر تم پڑھتے ہو ضرور پڑھو بہترین دعا ہے اپنے پرابلمز کو سالف کرنے کے لئے جب تم جوشن کبیر پڑھتے ہو تو پانی رکھ کر برطن میں تصویر رکھ کر ہلاتے ہو کیا پڑھ کے ہلاتے ہو سو مطبع کوئی چیز پڑھتے ہو میں پوچھ رہا ہنڈرڈ ٹائمز ہر آدمی ہر مومن ہر عولت ہر لڑکی ریپیٹ کرتی ہے جب پڑھتے ہیں آج حسینی چینل پر بھی یہ چھویں دھنوا سبحانکہ یا لا الہ الا انتہا الغاز الغاز آخری جملہ کیا بولتے ہیں خلصنا من النار یا رب یہ میں بول رہا یہ آپ درنامی بول رہا مولا علی بول رہے کس کے لئے بول رہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کیا کوئی علی کے بارے میں سوچ سکتا مولا کے بارے میں سوچنا کفر ہے علی کائنات کا مالک ہے زمین اور آسمان کا مالک ہے میرا مولا جس کے صدقے میں آپ بج جائے گی جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کا پہتر چیا وہ علی جوشن کبیر میں اپنے چہنے والوں کو یہ کہنا کہ سامتبہ بولو خلصنا من النار یارب کیا مطلب ہے اس کا کہ پروردگار تو آنکھ سے بچا لے یہ میں بول رہا اردو میں پڑھو یار اردو میں انگلیش میں ہنجی میں پڑھو دعائیں سامتبہ بولو خلصنا من النار یارب اللہ 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 تو آنکھ سے بچا لے نار سے مجھے بچا لے روز مولانا مسجد میں خنوط کیا پڑھتے گھروں میں آپ خنوط کیا پڑھتے خنوط قرآن کا وہ سورہ کیا پڑھتے ہر مسجد میں پڑھا جاتا یہ خنوط ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ واخنہ عذاب النار خرآن عابد بن راہی نہیں بولنا ہم خود پڑھتے ہیں خنوط میں کہ اللہ تو عذاب سے جہنم کی آنکھ سے ہم کو بچا لے اگر آگ نہیں ہے تو کیوں بول رہے میں بول رہا کبھی ہے اچھا میں ایک بات یہاں رو کیا اور بولتا دو دن لکھ رہا ہوں میں ہوں کوئی ایک روایت بتاؤ مجھے اتنے اور مجھوے سے پوچھ رہا ہوں چودہ پورے چوتیرہ معصومین کی کوئی ایک روایت بتاؤ کوئی ایک حدیث بتاؤ دو دن کا دائم ہے آپ کو کوئی ایک روایت یا کوئی ایک حدیث کسی معصوم کی بتاؤ کہ معصوم نے یہ کہا ہو کہ اے میرے شیعو تم جو چاہے کرو ہم ہیں میں کیا بول رہا تم داری مو دو تم لوگوں کے مال کھاؤ تم خمس چھوڑ دو کیا مولا کے زمانے میں کوئی خمس نہیں دیتا تھا بی بی شتیتہ کا واقعہ کیا ہے ایران کا نیشہ پور کا ساتھوے امام کے زمانے میں نہیں دیتی بی بی شتیتہ تو آپ سوچو میں کیا بول رہا میں غلط بول رہا میں چاہتا ہے درگاہ میں جو میری آواز سن رہے ہیں ہر گھر سے دل کی گہرائی سے لبائی کیا مہتی نکلے اور فرزر نے زہرہ سینے سے لگانے آپ کو at least do something کچھ تو کرو کچھ نہیں کرو گے بولے گے کہ میں granted لیا شیعہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں میں نے آپ کو اتنی سن رہ دلی جوشن کبیر میں کیا بول رہے ہیں روز خنود میں کیا بول رہے ہیں کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ میرے شیعہ تم کو تو فائد بلکل چھوٹ ہے تم جو چاہے کرو تم گانے سنو تم پیچرز دیکھو تم بے پردہ پھیرو تم جو چاہے گناہ کرو ہم ہیں نا مولا نے کہا جاؤ انڈین مووی دیکھا میں کہتا ہوں انڈین مووی تو نیچے سے ایک جگہ پڑھ رہا تھا آواز آئی مولا نہ کیا انگلیش دیکھ سکتے اسلام میں انڈین انگلیش نہیں ہے اسلام میں ایک غنہ حرام ہے اسلام کہہ رہا کہ بے پردہ لڑکی نہ جائے اسلام کہہ رہا کہ شادیوں میں مکس گیترنگز مت کرو اسلام کہہ رہا غیوتیں مت کرو اسلام کہہ رہا بہتان مت باندھو ہوا گیا آگ اب یہ بھائی سر پیٹ کے مو پیٹ کے رونے لگا اب صرف انداز لگا میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا کبھی یہ واقعہ پڑتا ہوں تو ایک گھنٹہ لیتا ہوں بس مدیس میں ختم کر رہا اب صرف اس بھائی کے دل سے پوچھو نہ یہ ماں کو بول سکتا نہ یہ باپ کو بول سکتا نہ کسی سے شیئر کر سکتا بھائی بہنوں سے کہ میری بہنی سالت نے وہ ڈائمنز کو بھول گیا سر پیٹ کے رونے لگا کہ پروردگار میری انیس سال کی بہنے اس کا گناہ کیا تھا اتنا سخت عضاب اتنا سخت عضاب دو گھنٹے کے اندر میری بہن پہ آگیا گھر آیا کمرہ بند کرتا ہے نماز پڑھتا ہے امام کی وہ نماز جو کل میں نے آپ کو بتائی حاجت کی نماز آر زیارتِ آشورہ اور زیارتِ آلِ یاسین یہ تین چیز آج میں آپ کو دیا آشورہ زیارتِ آلِ یاسین اور وہ کل والی نماز تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے لکھنوں میں تقدیر بدل جائے لکھنوں میں گئے یہاں سے پڑھ گئے تقدیران کا بدلنا ان کا کام ہے معصوم چاہے کہ تمہاری تقدیر بدل جائے دیوار آ جاتی سامنے لٹرل یہ ایسا گرم امام جب شروع ہوتا تو کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا آپ ایسا ایسا گروہ کرتے ہو جائیں گے ایسا گروہ کرتے ہو جائیں گے لیکن ان کے ساتھ سنسیر رہو ان کے ساتھ آنسٹ رہو ان کی بات پر عمل کرو سر پیپ کے رونے لگا رونے لگا یہ عمل کرنے لگا تین مہنے گزرے اس کی ایک ہی دعا تھی کہ پروردگار میری بہن کو خواب میں بھیج دیں کہ میں پوچھو آخر اس کا گناہ کیا تھا تین مہنے گزرے جب خواب میں آئی وہ لڑکی تو بھائی نے پہلا سوال یہ کیا اس لڑکی کا کردار خراب نہیں تھا میں پہلے کلیر کر دوں کیاریکٹر لیس عورت لڑکی نہیں تھی اس کا کیاریکٹر شیو ویری سٹرونگ لڑکی کو کیاریکٹر میں سٹرونگ رہنا ہے ویری سٹرونگ میں نے بہت سٹرونگ میسیج دیا آئی کہ لڑکی کو اپنے کیاریکٹر میں سٹرونگ رہنا ہے جو کھنیز زہرہ ہے نا اس کو سٹرونگ رہنا ہے کیاریکٹر اس لیے کہ کیاریکٹر تمہاری پر جانے ہیں لڑکی کو کیاریکٹر میں سٹرونگ رہنا ہے اگر تم اپنے سٹرونگ رہو گی تو کوئی تم پہ رائیڈ نہیں کرے گا کوئی تم پہ سوار نہیں کرے گا تم کو مولا بچا کے لے کے جانے کیاریکٹر میں سٹرونگ ہونا چاہیے اس کا کیاریکٹر خراب نہیں تھا بھائی نے پہلا سوال کیا کہ بہت کونسا گناہ تو نے کیا انیس ساتھ کہ اتنا شدید عذاب تیروں پر آگیا اس نے جو جملہ بنا اس نے تین گناہ بتایا آج ایک سننا کل دو سننا اس لئے کہ ٹائنگ ہو گیا کل جو بھی رات ہے کل کی ویری امپورٹنٹ مجلس وہی نو بجے انشاءاللہ ہوں گا ٹھیک نو بجے میمبر پہ آوں گا انشاءاللہ کل نو چندی مجلس کے بعد آرام سے زیارت کرنا کل دو چیزیں بتاؤں گا اس لئے کہ کل کی رات کی امپورٹنس کل بتاؤں گا ایک بات میں روک کے بھی بولنا چاہتا کہ باہر مولانا قلب جواز صاحب کی طرف سے ایک کیمپ لگا ہوا ہے کشمیر میں جو مومنیت اور مومنات اس وقت پریشان ہیں ان کے لئے آپ جو سپورٹ کر سکتے ضرور کریں اس لئے کہ میں تھا کشمیر میں چھے سپٹمبر کو میری ملپان سپٹمبر کو میرا خمسہ ختم ہوا چھے سپٹمبر کی صبح جی فلائر سے میں آیا سات کو میں لکھنوں آیا تھا چند گھنٹوں کے لئے چھے سپٹمبر کو میں کشمیر سے دہلیا میری فلائٹ چلی آفٹرنون میں اور پانے سیچویشن تو ورس تھا بہت خراب تھا وہ تو مولا مجھے مدیسن تھی میری لگیویں دہلی میں اور لکھنوں میں دوسری جگہوں پہ تو مجھے مولا نے لے کے مولا لے کے نکل گئے چار بجے سے جو ورسٹ ہوا ہے جو اتنے میرے ساتھ لوگ چلے تھے کشمیر وہ لوگ بارہ دن تک وہیں رہے بہت اس وقت شیعت کے حالات خراب ہے دل لیک میں پچیس ہزار شیعہ ہے ٹوینٹی فائیو تھاؤزن ان کے گھر تباہ ہو گئے گھر خراب ہو گئے ابھی میں بومبے میں ایک چہلوں کی مدیس پڑھنے کیا تھا میں نے وہاں پہ بھی بولا کہ وہاں سے تھرڈی تھاؤزن بلینکٹ اس لئے کہ ونٹر آ رہا کشمیر کا ونٹر کشمیر کی سردی آپ جانتے ہیں کیا حال ہے کشمیر مائنس ٹین ٹوینٹی ہو جاتا ٹوینٹی تھرڈی تھاؤزن بلینکٹ اور پورا راشن کے بیٹس جا رہے بومبے سے کئی جگہ کیمپس لے گئے پورے ہندوستان سے جا رہے ہر شیعہ کے لبائے کہ ہم مہدی کے لئے بہترین ہے کہ پہلے امام کے چانے والوں کی مدد کرو پھر امام کی مدد کرو تو باہر کیمپ ہے اس کیمپ میں جو آپ دے سکتے جائے انشاءاللہ مولا آپ کو عجر دے گئے بڑی خاموشی سے سنی مجلس نے آپ کا معاملہ آ گیا نا پیسے کا معاملہ آ گیا یہ بات مت کرو ہتیلی پہ جنت دو thank you very much میں کچھ بول گیا اور میں ہتیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں میں ایک ریولیشن چاہتا اللہ کا شکر مولا عباس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا کہ دنیا کے جس حصے میں گیا میں ایک انخلاب آیا گیا بیگ چینج ان بومبے بیگ چینج شیعت کہتے اسی کا جو انخلاب آیا جیود کو بتا تم انخلاب آیا تم یہ فکر کو بدر دیں کہ میری ہر چیز سید ہر وقت فکر کرنا کہ مولا مجھے خبول کرنا مولا مجھے ایک سپ کرنا بہن نے آگر خواب میں آیا تو بھائی نے پہلا سوال کیا کہ بہن تیرا گناہ کیا ہے کون سارے سے تُو نے گناہ کیا انہی سال میں کی اتنا شدید اسے تین بتائے بعض علماء نے پانچ لکھے میں آج ایک ہی بتا سکوں گا کل دو بتاؤں گا رات میں انشاءال پہلا گناہ اس نے جو بتا پہلی چیز جو آج ہمارے معاشرے میں وہ گناہ ہی نہیں آج ہمارے سماج میں وہ گناہ ہی نہیں آج ہماری ڈرائنگ رومز کا کی زینت بن گئی وہ ہمارے ڈائنگ ٹیوز کی زینت بن گئے ہو ہماری ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ فیشن بن گئے ہو وہ آج گناہ ہی نہیں میں بڑے کنفرم میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں نائنٹی پرسنٹ لوگ دیکھیں میں کسی شہر کا کسی بستی کا نام نہیں لے رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں ایپسلوٹلی جنرل بات کر رہا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ وہ گناہ اس کو سمجھتے ہی نہیں کیا چیز بیک بائٹنگ غیبت گھروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات کرنا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا سگے بھائیوں میں سگی بہنوں میں پھر لمبائی یا مہری کیسے ایکسپٹ ہوگا اس بیماری کو ہٹو محیود کو مبتہ یہ انخلاب لاوک کھلک ناوک شہروں میں اگر ہوتا ہے اگر تمہارے گھر میں تمہاری مات تمہارا بات بیٹھ کے بات کرے کہ وہ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے تو بچوں کو چاہیے لڑکی کو چاہیے لڑکے کو چاہیے پیار اور محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے ڈائڈ کو اپنی مام کو بولو کہ پلیز ممی پلیز بابا اپنی ڈاپک کو چینج کرو لیٹس ٹاک آبا مولا علی میں کیا بولا دوستو کیا بولا مولا کے بارے میں بات کریں گے نا ٹاپک کو چینج کرو نا مولا کے بارے میں بات کرو شیعہ جو پرابلمس ہیں ان کے بارے میں بات کرو لوگوں کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں ٹاپک کو چینج کرو ایک دن دو دن تین دن چار دن پانس دن مابا بولیں گے میرے بچے کو احساس ہو گیا اب تو بدل دو ہر گھر میں یہ اندھناب آئے گا پھر بولا لگ پائی کیا مہدی یہ فیشن تمہارے آمال ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں دوستو یہ تو عبرت کے لیے ایک ہزار واقعات ہے ورنہ پوری مدیسہ اسی پہ ہو جائیں گے میں نہیں بولنا چاہتا کتنے واقعات ہیں یہ واقعات میں کوئی پریشن تھا اس نے بول دیا تمہاری تباہی ہماری آخری زندگی کیا ہے ہم کا معنی میں کہ نیچے کیا ہو رہا we don't care آج پتہ نہیں سای سارے تمہارے ہمارے ختم ہو جائیں گے پھر تمہاری لبائک کبھی مولا اس کی لبائک کو ایکسپٹ کری نہیں سکتے کہ جو ایک ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والی کی غیبت کرنا میں آپ سے پوچھتا کوئی ایک تاریخ کا واقعہ بتاؤ کہ سلمان نے ابوزر کی غیبت کی تھی میسم نے مرداب کی غیبت کی کربلا والے ایک دوسرے کے بارے جب بات کرو مومن کے بارے میں تو اچیوس میں بات کرو ایک لڑکی دوسرے لڑکی سے بات کر رہی یہ گھر تو فلا ایسی ہے فلا ایسی ہے فلا ایسی ہے فلا ایسی ہے کیوں کر بھی رہا تمہارے سامنے تو اس کو روک دو روک کہ یہ مولا کہ بابا سنو میں عذاب میں نہیں آنا چاہتا کوئی دوسری بات کرو اس کے بعد دیکھو تمہارے گھروں کی برکتیں گر سے آتی اس کے بعد پھر دیکھو تم لبائے کیا مہدی بولو گے تو تمہاری لبائے ایک سپکر سے ہوتی اس کے بعد پھر دیکھو کہ لبائے کیا مہدی کا مزا کیا ہے مزا ہے دوستو ایک عجیب شام ہے زبان پہ لبائے کیا مہدی آئے گا اتنا یہ کریم امام ہے تمہیں ایک دفعہ بولو امام آگے بڑھ کے تمہارا استعمال زلال پہ لے محمد